جے اسلام علیکم بھی میںar آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کےieme اس کو بلق کرنا چاہتے ہیں چند سیکیٹ کے اندر کو ڈیلیں کرکے تو وہ بلق کرسکتے بہت بہت آسان کا ٹھیکہ اس کو ڈاعیل کرتے ہو اس کو بلہ کردے ہوئے سرف دو defensive اپنا جو ہوسا ہوتا ہاں بہت آسان ہے ہماری جو جمعیر میں وہ چوری ہو جاتا ہے یا موبائل بلدے ہو جاتا ہے یا کہیں پی گھم ہو جاتا ہے تو Awesome کو بلاک کر دیا جیتا ہے کہ کوئی نیا ہمارے ساتھ جب وہ کارنامانہ بنے ٹھیک ہے جی تو اس کو بلاک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی جیز کے نمبر کو لے لینا کوئی بھی جیز کا آپ نے سم لے لی نہیں ہے کوئی اپنے دوست سے لے لیں کسی جانے والے سے لے لیں آپ نے کہنا ہے کہ اس پہ آپ نے یعنی کہ اگر آپ نے جیز کے سم بلاک کرنی ہے تو آپ نے جیز کا کوئی اور نمبر ہے اس پہ یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا سٹار ڈبل ایٹ اور اچھا آپ کا بتا دوں کہ یہ بالکل فری ہے اس کے کوئی بھی چارجز نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل فری کے اندر آپ اپنا نمبر بلاک کر سکتے ہیں کسی کا بھی بلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹار اٹھاسی بائیس ہے اچھ آپ نے اپنی جیاز کی سیم پہ ڈائل کر رہا ہے کسی کی جیاز کی سیم ہے چاہے وہ آپ کے نام پر ہے یا نہیں ہے جیاز کے سیم پہ اس کو اپلائی کریں گے تو سیم بلاکنگ مینیو آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اوپر ہے نمبر بلاکنگ اور نیچی ہے دوستو یعنی کہ اگر آپ نے اس کو ان بلاک کرنا ہے تو پھر آپ نے دو لکھنا ہے ہم نے نمبر بلاک کرنا ہے تو ہم ایک لکھیں گے اور یہاں پہ سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پلیز انٹر نمبر ٹو بی بلاک یعنی کہ جس نمبر کو آپ نے بلاک کرنا ہے وہ اے اپنے کلک کرنا ہے جو بھی جیاز کا نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر رہا ہے میں نے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں PA لڑھتی جیاز کا نمبر ٹھیک ہے جی تو اس پر نمبر کرنا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جو آپ نے نمبر لکھا اس کاchester لکھا ہے تیرہ ہنسوں کا تو اس کے بعد آپ نے تیرہ ہنسوں کا ایک جو ہے وہاں منزل نمبر لکھانے ٹھیک ہے جی آئی ڈی کار لکھنے کے بعد آپ نے وہ پھر آپ یہ mostrar سینڈ کروں گا یہ انکریکٹ کر دے گا کہے گا گلت ہے کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں وہ نمبر کس کا ہے اس کا آئی ڈی کار نمبر کیا ہے میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیے تو پہلے آپ نے مموائل نمبر لکھنا ہے پھر آئی ڈی کار نمبر اس کے بعد جیسے سینڈ کریں گے پھر آپ کو کہے گا کہ آپ نے آخری آخری لوڈ کتنا کروایا ہے پچاس کا سو کا دو سو کا یا اپنے پیکج کروایا ہے اگر آپ نے زیرو لکھنا ہے اگر جتنا آپ نے لوڈ کروایا پھر اتنا لوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے سینڈ کریں گے پھر ایک دفعہ آپ کو اور پوچھے گا کہ آپ نے آخری آخری دفعہ کس بندے کا نمبر یہاں پہ ڈیل کی اپنے دوست کا جو بھی آپ نے کیا ہوگا تو آپ کا ظاہری بدہ یاد ہوگا کہ آخری کار آپ نے کس بندے کو کی ہے جس بندے کو اپنے کار کی ہوگی اس کا اپنے وہاں پہ نمبر آپ کو دو چیزیں لازمی یاد دونی چاہیے ایک یہ کہ آپ نے لوڈ آخری کتنا کروایا ہے یا پیکج کروایا ہے اگر پیکج کروایا تو زیرو لکھنے اس کے بعد تو آپ نے آخری کار کس کو کی ہے کس بندے کو آپ نے آخری کار کی ہے ٹھیک ہے جی اس کا آپ نے وہ نمبر لکھنے تو آپ یہ دو چیزیں انٹر کریں گے آپ کا نمبر فوراں بلاک ہو جائے گا تو اس طریقے سے کسی بھی جیاز کے نمبر کو بہت بہت ہی ایزی سے بلاک کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلپ لینٹ پر کار کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پائیں داس منٹو آپ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے کارل ہی نہیں آپ کے ملتی تو یہ شاڑ سا کوڑ ہے اسٹار اٹھاسی بائیس آئیس اس کو ڈائل کر کے فوراں سے آپ کسی بھی سیم کو بلاک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھیں گا بہت شکریہ اس کو شیئر کیجئے گا مزید ویڈیو دیکھنے کے چینل سبسکرائب کا نامات پولیے گا اور گنٹی کے پڑن کو بھی پریس کریجئے گا اللہ حافظ